کون نہیں جانتا میر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کا روح تب تبا ایسا جلال ایسا آپ کا نام سن کے بڑے بڑے بادشاہ کام جاتے تھے بادشاہ کام جاتے تھے لیکن حضور کی دی ہوئی شریعت پر پوری زندگی پہرا دیا اور جب پوری زندگی حضور کی چھوڑے ہوئے حضور کے دیے ہوئے اصول اور ثابتوں پر آپ نے پہرا دیا پھر دنیا نے کیسا سرانکھوں پہ رکھا کسی خاتون کا دیل زمین پہ گرا روتی ہوئی پیٹ گئی وہاں پہ حضرت عمر کا گزر ہوا اور آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے خاتون نے کہا تا میرا تیل گرہ زمین پی گئی اللہ وقت پر کیسے غلامت حضور کے آپ نے ہاتھ میں درہ پکڑا ہوا تھا فرمانے لگے زمین جانتی ہے میں کون ہو دیکھ میں عمر ہوں اس کا تیل واپس کر لے ورنہ ہڈی توڑ دوں گا اتنی بات حضرت عمر نے کہی تاریخ میں لکھا ہے کہ زمین سے ایسے تیل باہر آ رہا تھا جیسے چشمے سے پانی باہر آیا یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے ایسے تیل واپس آ گیا جیسے پانی چشموں سے نکلا کرتا ہے ہاں مگر ان کی زندگی دیکھو اللہ پہ توقع دیکھو آج بندے کی تعریف کر دو تو موجی موج ہو جاتی ہے اسے کہہ دو نا یار یہ بہت اچھا جمعی ہے تو پھر وہ یوں ہو جاتا ہے اب تو ہم سے اچھا کوئی ہے نہیں لیکن دیکھو کسی نے حضرت خالد بن ولید کتنے بڑے سپیس ہلا رہے ہیں کتنے بڑے سپیس ہلا رہے ہیں جس جنگ میں قدم رکھیں فتح مقدر بن جاتی ہے کسی نے کہا حضرت خالد بن ولید اتنے بڑے جنگ جو ہیں کہ وہ اپنے تلوار کی دم پہ جنگ جیتے ہیں حضرت عمر کے سامنے بات آگئی غصہ آگیا حضرت عمر کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہے جنگ جتنی بھی ملتی ہے خدا کے کرم سے فتح ملا کرتی ہے کہا نہیں اگر خالد سپیس الار نہ ہو تو جنگ فتح نہ ہو اتنا سنا آپ نے حکم جاری کر دیئے فرمایا جاؤ جنگ میں جاؤ یہ میرا خط لے جاؤ اور جا کر خالد بن ولید کے ہاتھ میں دے دی خالد بن ولید کے ہاتھ میں دے دی وہ خط قاسد لے کے گئے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں خط دے دیا اس میں لکھا ہوا تھا تمہیں معذول کیا جاتا ہے اور تمہاری جگہ پر سپیس الار ابو عبیدہ ابن جررہ کو مقرر کیا جاتا ہے کہ تمہاری جگہ پر ابو عبیدہ کو خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے وہ سپے سالار مقرر کیا جاتا ہے فرمایا اس میں نیچے لکھاتا سنو یادو جنگ لڑنی ہے تو عام سپاہی کی طرح لڑ سکتے ہیں آپ لیکن سپے سالار بن کے نہیں وہ کیسے حضور کے چہید لیتے تھے خود اپنے ہاتھ سے جا کے علم حضور کے صحابی کو پکڑا دی اور خود ایک عام سپاہی کی طرح لڑنے لگے کسی نے کہا خالد بن ولید اب بھی لڑو گے آپ کو سپے سالار کے منصب سے ہٹایا گیا اب بھی لڑو گے کہنے لگے خالد کبھی اپنے لیے نہیں لڑا پوری زندگی حضور کے لیے لڑا کل بھی سپاہی بن کے خالد لڑتا تھا آج بھی سپاہی بن کے خالد لڑے گا اللہ اکبر آپ جنگ لڑتے رہے سپے سالار بن کے نگی آج آپ کو کسی کو منصب سے ہٹا کے دیکھئے اگر کہتو دیجئے کسی سے کہ تو مسجد کی صدارت کے لائق نہیں ہے تو اس کے خزانچی بننے کے لائق نہیں ہے تو معاصل بننے کے لائق نہیں ہے لوگ زلت سے سمجھتے کہ ہم زلیل کر دیئے گئے ہم رسوا ہو گئے اور یار کبھی اپنے لیے نہ جی اگر جینا کہتو مصطفیٰ کی غلامی کے لیے جیا کرو اگر منصب بدلے تو بدل جائیں لیکن مصطفیٰ کے دین پہ کوئی آج نہیں آنی چاہ گئے حضور کے دین پہ کوئی آج نہیں آنی چاہ گئے پوری زندگی خالد بن ولید اسی حالت میں لڑتے رکھے ایک سپاہی بن کر کے لڑتے رکھے اللہ وقت پر جنگ کا موقع آیا لڑتے لڑتے دریہ کے کنارے سے پورا لشکر پہنچا آپ اس وقت میں سپاہی کی حالت میں تھے جو سپے سالار ہیں اس وقت کے کہتے ہیں خالد بن الولید کہا جی کا قریب آئی یہ کا بات کیا گئے حضرت خالد بن ولید کو قریب بلایا بلانے کے بعد کان میں کہا بتاؤ تو سہی لشکر پار لے کے جانا ہے اس لشکر کو دریہ کے پار کیسے پہنچایا جائے گا کوئی راستہ تمہیں تو آتا ہوگا بتاؤ تو سہی اگر کوئی راستہ ہو تو بتاؤ اللہ وقت بھر معصول کس نے کیا گے حضرت عمر نے کیا گے منصب کس نے لیا گے حضرت عمر نے لیا گے ہونا تو یہ جاہیے تھا خالد بن ولید نراض ہوتے لیکن جب پوچھا گیا بتاؤ دریہ کیسے پار کیا جائے گا آپ نے سپے سالار کے کان میں کہا حضرت جی دریہ سے اتنا کہتی جئے کہ تجھ کو عمر کے انصاف کا واسطہ مصطفیٰ کے غلاموں کو جگہ دیتے حضرت عبوبیدہ بن جللہ کہتے ہیں اے دریہ تجھے عمر فاروق کے انصاف کا واسطہ ہمیں جگہ دیتے اتنا کہنے کی دیر تھی دریہ میں راستہ نہیں بنا پانی تو جگہ نہیں بٹا راستہ خالی نہیں ہوا اب عبوبیدہ نے کہا تھا خالد بتا تو شہی ہم نے کہہ بھی دیا ہے لیکن دریہ نے راستہ نہیں دیا اتنا کہنا تھا خالد بن ولید کہتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہو دریہ میں گھوڑے ڈالو سب سے پہلا گھوڑا حضرت خالد بن ولید نے ڈالا ان کے پیچھے گھوڑا اب عبوبیدہ بن جللہ نے ڈالا ان کے پیچھے پورا لشکر پار ہو گیا جب لشکر پار ہوا خالد بن ولید کہتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے کی قسم جب میں نے دریہ میں گھوڑا ڈالا تھا بزا گر تو دریہ پانی سے بھرا تھا لیکن جب گھوڑوں نے پانی پہ قدم رکھا تھا تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ پانی پہ قدم ہے بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے گھوڑوں کے نیچے پتھر کی سلیں بیچھا دی گئی نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ آلہ حضرت نارے تکبیر نارے رسالت یہ ہیں حضور کے غلام آج سوچ کہ ہمارے برمیان یہی غلامی ہیں اگر کسی کو پنچ بنا کے بیٹھا دو کسی کے فیصلے میں تو آج تو اشاروں میں پنچ آئیتے ہو جاتی اگر ظالم طاقتور ہے اور مظلوم کمزور ہے تو کہتے کوئی بات نہیں بھئی غلطی ہو گئی اب نہیں ہوگی ہو گیا فیصلہ یہ آج ہمارے فیصلے ہیں کل خدا کی تصم ان کے فیصلے تھے ان کے فیصلے اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے وہ اور کیسے لوگ جب دریا پار ہو گیا جب دریا پار ہو گیا تو سپے سالار کہنے لگے لشکر سے پیچھے مڑ کے غور سے دیکھو کسی کی کوئی چیز گمی تو نہیں ہے لشکر کے میں لوگوں نے کہا حضرت ایک پیالہ تھا وہ دریا میں گر گیا ایک پیالہ تھا دریا میں گر گیا پیچھے مڑے حضرت ابو عیدہ ابن جرہ اور دریا کی تب روک کیا اور روک کر کے کہنے لگے دریا کیا تجھے یاد نہیں رہا میں نے تجھے حضرت عمر کے نام کا واسطہ دیا تھا تیری اتنی ہمت ہو گئی تُو نے مصطفیٰ کے غلاموں کا پیالہ لے لیا اتنا کہنے کی دیر تھی پھر ایک لہر آئی جو دریا جو پیالہ پیچ دریا میں گرا تھا لہر نے اٹھا کے لاکے مصطفیٰ کے غلاموں کے قدموں پہ ڈال دیا زندہ بات زندہ اللہ سلامت رکھے بھائی تمہیں سنیں یہ حضور کی غلامی کا ساتھ لیکن یوں ہی غلام نہیں تھے یوں ہی غلام نہیں تھے آج کسی کو ذرا سا منصب مل جائے یہاں پردان کو کیا بولتے سرپنچ پردانی بولتے کسی کو پردانی کا عدہ مل جائے کسی کو سیکریٹری کا عدہ مل جائے کسی کو مطلب موچا منصب مل جائے نا تو پھر وہ مڑ کے نہیں دیکھو پھر وہ مڑ کے نہیں دیکھتا مگر حضور کے غلاموں نے دیکھو جنہوں نے آدھی دنیا پہ حکومت کی ان کی نظریں کیسے ہیں نقاب اور کے رات میں حضرت عمر نکلے ان کا نقاب اور تو والا نقاب نہیں ہوتا تھا چادر تھوڑی نیچی کر کے ڈال لیتے تھے تاکہ کسی کو پہچاننا راستے میں رات کو نکلے جب بستی کے باہر گئے نا تو ایک جھوپڑی دکھائی دی جھوپڑی کے باہر کوئی بیٹھا ہوا تھا آنکھ میں آنسو تھے اندر سے کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی تھے حضرت عمر فاروق عظم پہنچ گئے جاکہ قریب کہنے لگے بتا تو صحیح تو کوئنے کہاں کا رہنے والا ہے اس نے کہا میں مسافر ہوں پردیسی ہوں کہا یہاں کیا کر رہا ہے کہا امیر المومنین سے ملنا چاہتا تھا عمر فاروق عظم کا بڑا نام سنا ان سے ملاقات کے لئے آیا تھا فرمانے لگے پھر بتائی اس خیمے میں کیا ہے اس نے کہا حضور میری بیوی میرے ساتھ تھی اس نے کہا جناب اس نے پہچانا نہیں کہنے لگا جناب میری بیوی میرے ساتھ تھی لیکن بچے کی ولادت کا درد ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے آپ نے فوراً اتنا سنانا فرمانے لگے ٹھہر ابھی آیا گھر گئے اپنی بیوی امی کلسوم سے کہا امی کلسوم کا جی کا جلدی کر جتنی چیزوں کی ضرورت بچے کی ولادت میں خاتون کو ہوتی ہے ساری چیزیں لے لو فوراً تیار ہو گئی اور آپ کے ساتھ وہاں آگئی جہاں پہ وہ مسافر تھا اور اس کی بیوی تھی اللہ اکبر آنے کے بعد اس نے آپ کی بیوی امی کلسوم کہنے لگی حضرت جی چولا جلائیے تھوڑا سا گڑ پکائیے اس میں چنے ڈالیے جو بھی بنانا تھا بنانے کے لیے حضرت عمر نے بھونکے مارمار کے چولا جلایا بھونکے مارمار کے چولا جلایا بیوی سے کہا جا کوئی کمی نہیں ہونی چاہتی ہے بیوی کو خیمے میں بھیج دیا آپ اندر ایک آمات بھی کی طرح بیوی کے کہنے پر سارے کام کرتے رہے اندر سے آواز آئی امیر المومنین مبارک ہو کہا کیا بات ہے کہا آنے والے مہمان کو خدا نے بیٹے سے نواز دیا ہے بیٹے سے نواز دیا ہے جیسی بیوی نے کہا امیر المومنین اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ اس کے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ گیا کہنے لگا کیا کہا کہا کامیر المومنین کہا کس کو حضرت عمر آگے بڑے کہنے لگے تجھ اس عمر کو دیکھنے آیا ہے وہ عمر کوئی اور نہیں تری آنکھوں کے سامنے کھنے گا ہاں یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی جب تک نظام مصطفیٰ دنیا میں نہیں آئے گا تب تک سکون نہیں ہو سکتا ہے دنیا میں سکون چاہتے ہیں نا تو نظام مصطفیٰ لانا پڑے گا نظام مصطفیٰ لانا پڑے گا ہمیں آج ہم اپنے بارے میں سوچیں اللہ اکبر وہ غیروں کا اتنا خیال کرتے ہیں انہوں نے غیروں کا اتنا خیال کیا آج ہمیں اپنوں کا کتنا خیال ہے ہے ہمیں خیال اپنوں کا بلکل ہمیں خیال نہیں بات بات پہ زمین کے بٹوارے ہوتی تو گولیاں چل جاتی ہیں ہاں سگے بھائی مکان باٹتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ایف آئی آر کر کے تھانے میں ڈال گئے بات بات پہ جھگڑے پچاس سال کے بعد بھی اگر زمین نپ جائے کہ نہیں ابھی بٹوارہ پورا نہیں ہوا میرا دوارہ نہ پی جائے گی پچاس سال بات زمین نپ دی جاتی ہے ہمیں حیاء نہیں رہی ہمارے دلوں میں جھگا نہیں رہی ایک دوسرے کے لئے گنجائش ختم ہو گئی قبیل ابن اکر ایس کے فتح کے موقع پر جمال غلیمت آیا ہے میرے حضور نے فرمایا یہ مال غلیمت مہاجرین کو جا کر کے دیتو اور مہاجرین کو جو انسار نے مال دیا ہے ان کا انہیں واپس کر آگا یہ خبر پہنچتے پہنچتے صحابہ تک پہنچ گئی انسار تک پہنچی روتے ہوئے آئے حضور سارے فیصلے آپ نے مہاجرین اور انسار کو بیٹھا کے کی لیکن آج انسار سے نہیں پوچھا حضور ہمیں کوئی شکایت نہیں بس ایک بات کی خواہش ہے کوئی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ حضور بات سچی ہے آپ جو کہتے ہیں پتھر کی لکیرے آپ کی مرضی ہے جو بھی مال غلیمت ملا گئے بے شک آپ مہاجرین کو دے دیں لیکن ہم نے جو مہاجرین کو دیا ہے ہمارا واپس نہ کرائیں ہمارا واپس نہ کرائیں حضور ہم نے بھائی سمجھ کے دیا ہے ہم نے ادھار نہیں دیا تھا آقا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہماری دولت کو بھی استعمال کریں اور جو مصطفیٰت موازے اسے بھی یہی استعمال آج پچاس سال کے بعد اپنے کے قلاب کڑے ہو جاتے ہوتے ہیں کون سائی سلام ہے مجھے بتائیے جلسہ آپ سال میں چار بار کریں لیکن اگر جلسوں سے کچھ حاصل نہ کریں تو ہماری زندگی کیسے بدلے گی اس زندگی میں انقلاب لائیے اپنوں کے لیے جگہ کیجئے دلوں میں پوچھیں جو لوگ سیاست پر نظر رکھتے ہیں جو لوگ صاحب منصب ہیں ان سے پوچھو کہ تھانوں میں جا کے دیکھو مسلمانوں کی تعداد کیتنی کسرت سے جیلوں میں مسلمان پڑے ہیں اور ان میں نوے فیصد بے گناہ پڑے ہیں انہیں بے گناہ بھرسانے والے کون ہے ہم انہیں جیل کرانے والے کون ہے ہم ان کے بچوں کو یتیموں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور کرنے والے کون ہے ہم اور اس کے بعد بھی فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں یار تم اپنوں کو معاف نہیں کر سکتے تو تم سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ تم کسی غیر کو معاف کر پاؤ بھائی سے غلطی ہوئی تھی تم نے اٹھا کے جیل میں نام ڈال دیا کچھریوں میں جا کے دیکھو ایک بھائی اس وکیل کے مستر پہ ہے دوسرا اس وکیل کے مستر پہ ہے وہ اس وکیل سے کہتا ہے ایسا کیس بنا جو یہ دس سال کے لیے اندر چلا جائے یہ اپنے وکیل سے کہتا ہے ایسا کیس بنا جو یہ دس سال کے لیے اندر چلا جائے اور تجھے حیاء نہیں آتی تو بھی جیل چلا جائے گا لیکن بتا تیرے پچھے یتیموں کی طرح زندگی گزاریں گے ان کے شوق پورے کرنے کون آئے گا انہیں ایک وقت کا کھانا کھلانے کون آئے گا تو تو دس سال کے لیے اندر چلا جائے گا لیکن ترے بچوں کے دل پہ جو گزرے گی ان بچوں کے دل کا ترد کا علاج کون کرے گا ان کے ترد کا مدعوہ کون ہوگا خدا کے باستے اپنوں کو جیلوں میں جا کے نہ ڈالو اپنوں کے خلاف مقدمے نہ کرو اپنوں پہ چھوٹے سچے کیس نہ لگاؤ کئی پہ جا کر کے دیکھو تو سسرال والے تامادوں کو جیل میں ڈال رہے ہیں کہیں جا کر کے دیکھو تو سسرال والے بیٹیوں کو آگ لگا کے مار رہے ہیں اوہ یار یہ قوم سا اسلام ہے تم نے قوم سا دین پڑھا گئے کہ کسی کی بیٹی کو جہیز کے لیے آگ لگا دو کسی کی بیٹی کو دولت کی وجہ سے گھر سے نکال دو اس درد کو تو اس دن سمجھے گا جس دن کوئی تیری بیٹی کو برے گھر سے تھکا دے کے نکالے گا تک تجھے پتا چلے گا بیٹیوں کے گھر جلنے کا درد کیا ہوتا ہے تب تجھے پتا چلے گا کسی کی بیٹی نصوا ہوتی ہے باپ کے جگر پہ کیا گزرتی ہے اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو صرف جلسوں سے جنت میں نہیں جاؤں گے جنت میں جانا چاہتے ہو تو خدا کی قسم تمہیں کردار بھی بدلنا پڑے گا اصول بھی بدلنا پڑے گا اور اگر انہیں کردار کو مصطفیٰ جیسا بنا لو اگر تم مدینے والے کے ہو جاؤں گے خدا کی قسم سارا زمانہ تمہارا ہو جائے نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مسرکِ عالی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت آج ہمارے دلوں میں ہی جگہ نہیں اگر آج کے جلسے کے بعد تم نے اپنے بھائی کو معاف نہ کیا نا پھر تمہیں جلسے کرانے کا حق ہی نہیں ہاں پھر تمہیں جلسے کرانے کا حق نہیں وہ دل میں کن جائیش رہے آج حالات یہ کو کتنے برے حالات ہیں پہلی بات تو مسجد میں جاتے ہی نہیں اور چلے جائیں نا تو یہی دیکھتے امام کا موٹھا ہلا کے رکان مسجد سے نکلتے ہی چھاب دیتا امام نہیں جمع کیوں بھئی کیا موٹھا ہلا گیا تھا تو بتا نماز پڑھ رہا تھا ادھر ادھر کچھ جھانک رات امام کی تو ہو گئی ہلکے بھی لیکن تری بغیر ہلائی ختم ہو گئی حالت دیکھو محجد سے نکلے نہیں کی بات شروع امام ایسا امام بیسا ایسا لانگ بیسا لانگ کیوں تو کتنا بڑا امام ہے درہ کھڑے ہو کے دکھا مسلنے پر اگر چھٹی کا دودھ یاد نہ آ جائے نا پھر نام بدل کے رکھ دیئے کھیل سمجھ رکھا ہے جس کے من میں جو آتا شروع ہو جاتا ہے یہ ہر گاہوں کی کہانی یہ جناب ہر گاہوں میں لے کر کے پہلی بات تو محجد جاتے ہی نہیں وہ جاتے ہیں تو ترہ ترہ کہترہ اگر تو چار وقت سے پڑھنے لگانا نماز تو پھر اللہ سے ڈر اللہ سے ڈر اپنی عبادت پہ گھمنڈ نہ کر تو نے جو ٹوٹے پھوٹے سجدے کیے ہیں نا یہ دعا کیا کر اللہ انہیں قبول کر لے تو بیڑا پار ہو جائے بڑی بات ہے کبھی اپنی عبادت پہ ترانا نہیں چاہتے ہم کچھ بھی نہیں ہے اوقات کیا ہماری ہاں تم ہاتھ چھو مرے ہو ہم اس ہاتھ چھو مرے کے لائے کے خدا کی قسم آج جو عزتیں مل رہی ہیں نا یہ مصطفیٰ کی جوتیوں کے صدقے میں مل رہی ہیں ہاں ورنہ کون ہمیں ممبر پہ بٹھاتا کون ہمیں ٹرینوں میں گھماتا کون ہمیں فلائٹ کے خرچے دیتا کون گلوں میں ہار ڈالتا آج جو عزتیں ہیں نا یہ سب مصطفیٰ کے نام کے صدقے سے مل رہی ہیں اوقات نہیں تھی ہماری یہ عزتیں مل جاتی یہ ساری عزتیں مصطفیٰ کی چوکٹ سے لیئے اگر اللہ نے عزتیں دیئے نا اور دو چار وقت کی نماز پڑھنے لگے ہو تو انہی کی مقبولیت کی دعائیں مل رہی ہیں وہ ایک اللہ والا تھا نا بڑا مستجاب ادھا بات تھا اتنا رب کا لادلہ چہیتا تھا وہ چلتا تھا تو بادل اس کے سر پہ چلا کرتا تھا اتنا محبوب بندہ رب کا لیکن ایک دن میں ایک گناہگار بندہ عام بندہ عام بندہ اس کے سامنے آ گیا کہنے لگا مصافحہ کرلو اس سے بھی تو اس نیک آدمی کے دل میں یہ خیال آ گیا میں وہ ہوں جس کے اوپر بادل کا سایہ رہتا ہے وہ یہ عام بندہ جس کو نماز تک نہیں آتی جو اللہ کے ذکر سے دور رہتا میں اس سے ہاتھ کیوں ملاؤں کہنے لگا نہیں تو نے اس سے ہاتھ ملانے کے لائے کاری کس نے کہا جس کے سر پہ بادل سایہ کرتا تھا لیکن سن رب جو ہے نا اپنے ہر بندے سے پیار دیا یہ یاد رکھ لیکن ہاں رب ہر بندے سے پیار کرتا ہے اگر وہ رحم نہ کرے نا تو آدھی دنیا تو بھوک سے مر جائے گی آدھی دنیا بھوک سے مر جائے گی جیسی اس نے کہا نا چل تو ہاتھ ملانے کے لائق نہیں ہے اس نے یوں نگاہ اٹھائی رو کے کہہ نہ لگا مالک میں تیرا مجریہ ہوں میں تیرا گناہگار ہوں مگر میرے اللہ مجھے یوں چوراہے پہ رسوا نہ کر کیا بندوں کو یہ حق ہے کہ مجھے چوراہوں پہ رسوا کریں اس نے رو کے اتنا کہا اللہ وہ اکبر رو کے چلا گیا لیکن جب پلٹ کے آیا دنیا نے دیکھا جو بادل اس متقی کے سر پہ تھا اب اس کے سر پہ نہیں اس گناہگار کے سر پہ چل رہا ہے کیسے تم فیصلہ کر سکتے غلط ہے کون صحیح ہے فتوہ ظاہر پہ لفتیں بات صحیح ہے لیکن اگر نمازیں پڑھنے لگے ہونا تو پھر اتنا نہ مد کسی پہ اونگلی نہ اٹھانا اپنے گربان میں جانتے دیکھو نماز کے لئے کتنا علم چاہیے یہ بات ختم کر دے رہا ہوں اور آخری کل ٹھوک دیتا ہوں جو اتراتے ہیں نماز کے لئے کتنا علم ہونا چاہیے کسی نے سیدی سرکار آلہ حضرت سے پوچھا تھا حضرت آپ کو کتنا علم ہے آپ نے فرمایا تھا بس اپنی نماز درست پڑھ لیتا ہوں کتنا علمت قال حضرت کو قدیم تحقیق کے مطابق چھپن علوم پہ مہارت کی جدید تحقیق کے مطابق ایک سو بیس سے زیادہ علموں پہ مہارت کی اتنے علموں کا مالک کہتا ہے کہ بس اتنا علم ہے کہ اپنی نماز درست کر لیتا ہوں اور تجھے تو بسم اللہ بھی صحیح نہیں آتی اگر کھڑا کر دو کلمہ پڑھنے کے لئے تو چھے بار اٹھیں یہ حالات ہیں کہ اتنا حدید جدد اس کے مطابق کے پاتھ smokاً نہیں موسیقی